بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وما ارسلناك الا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم الحمدللہ ہمیں اور آپ سب کو جس ماہ مبارک کا نہایت شدت کے ساتھ پوری سال انتظار رہتا ہے یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ ربیع الاول شریف نہایت تیزی کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور جب جب یہ ماہ مبارک ہم سے قریب ہوتا ہے اور ہم اس ماہ مبارک سے قریب ہوتے ہیں تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک زندگی کی مہراج کا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں تشریف لائے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہیں جو یہ عالم پسند آیا اور امام عشق محبت رشاعت فرماتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تخشیاں منا رہے ہیں الحمدللہ وہ عظیم ماہ مبارک ہم سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے لہٰذا اس مبارک موقع پر ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے پہلے جس طرح ہم اپنی پوری زندگی میں ہر موقع پر ہر جو ہے اعتبار سے بہتر سے بہتر تیاریاں کرتے ہیں شادی سے پہلے شادی کی تیاریاں عقیقے سے پہلے عقیقے کی تیاریاں ولیمے سے پہلے ولیمے کی تیاریاں بچے کی پیدائش سے پہلے وہ تیاریاں تو یہ ساری جو تیاریاں ہماری زندگی کی ہیں ہم بڑے اتزک اور احتشام کے ساتھ کرتے ہیں جب ہمارے گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو یقین جانئے اس مبارک دن میں اللہ کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائیں اس ماہ مبارک کو جتنا عظمت والا سمجھا جائے اور اس مبارک دن کو جتنا سیلیبریٹ کیا جائے وہ کم ہے اس لیے کہ ہمارے آقا کی ولادت کا یہ مبارک دن ہے یہ ماہ مبارک آنے والا ہے میں گزارش کروں گا آپ سب سے کہ اس ماہ مبارک میں آپ بہتر سے بہتر انداز میں تیاری کریں اپنے گھروں پر چراغہ کریں روشنی کا احتمام کریں گھروں کو سجانے کا احتمام کریں اچھا لباس پہنیں اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو سفید لباس پہنیں سفید عمامہ شریف اپنے سرو پر باندھیں اپنے ہاتھوں سے جھنڈیاں لگائیں عام طور پر ایک زمانے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب یہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آتا ہے تو ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی جو ہے جھنڈا جو لگانے کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچوں کی ذمہ داری ہے نہیں بلکہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے ہر ایمان والے کی ہر مصطفیٰ کے عاشق کی ذمہ داری ہے کہ جب اس ماہ مبارک کی شروعات ہو جان نظر آ جائے تو پورے تزک و احتشام کے ساتھ صلات و سلام پڑھتے ہوئے اپنے گھروں پر پرچم کشائی کیجئے جھنڈا لگائیے جو کہ جھنڈا لگانے کا ثبوت الحمدللہ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں اور جب بارہ ربیعال اول شریف کا دن ہو تو آپ کوشش کیجئے کہ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دیجئے دولت شہرت عزت کاروبار پروپرٹی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری پروردگارِ عالم نے اپنے محبوب کی صدقے میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں لہٰذا اس محبوب کی ولادت کا جب دن ہو تو ہمیں کاموں پر یا دنیا داری پر توجہ نہیں دینی ہے بلکہ پوری تیاری کے ساتھ پوری شان و شوقت کے ساتھ جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنا ہے اور دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنا ہے ہشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجدے کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جلکر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے کوشش کیجئے اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہر طرح کی تیاری کیجئے اور یقین جانئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر آپ کپڑے نئے پہنتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو سواب ملے گا اچھا عمامہ شریف بانتے ہیں اس کا بھی سواب ملے گا عدر لگاتے ہیں اس کا بھی سواب ملے گا ہر قدم پہ جو مصطفیٰ کی محبت میں جلوس میں آپ نکلیں گے ہر قدم پہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا اس لیے کہ آپ کا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہیں اس لیے تیاری کیجئے ذہنی طور پر بھی تیار ہو جائیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ماہ مبارک ہے مبارک بات پیش کیجئے اور یاد رکھئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ماہ مبارک کا چاند نظر آئے تو کوشش کیجئے کہ جس طرح جب ہماری زندگی میں ہمارے گھر میں خوشیوں کا ماحول آتا ہے تو ہم مٹھائی تقسیم کرتے ہیں دوسرے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جب عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند نظر آ جائے تو کوشش کیجئے مٹھائی تقسیم کیجئے اور لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارک بات پیش کیجئے اس لیے کہ امام عیش کو محبت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے